سنا کے بعد ختم کرنے لگا ایک حدیث آقے دو جہاں نے فرمایا بلال اعلان کر لوگوں میں جا کے کہہ دے کہ آج محمد نے تمہاری دعوت کی ہے دسترحان لگ گیا صحابہ بیٹھ گئے رسول اللہ صحابہ کی دعوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ حضور کے گھر سے کھایا کرتے تھے نبی علیہ السلام اجا قلدِ ملانے نالونا سے اللہ اکبر سخاوت کا پیکر تھے خدا کی قسم بار عالمِ تفصیلات میں نہیں جاتا آقے دو جہاں نے ارشاد فرمایا بلال میں محمد بی آج صحابہ کی میزبانی کروں گا میں خدمت میں کھڑا ہوتا ہوں میں چاہتا ہوں بلال اور تو بھی میرے ساتھیں خدمت میں کھڑا ہو جا آقا میں حضر ہوں صحابہ بیٹھ گئے صحابہ میمان ہے محمدِ مصطفیٰ محضبان ہے یار کیا منظر ہوگا کھانا رکھا حضور علیہ السلام نے روٹیاں دی بلال کے آتھ میں فرمایا بلال ان روٹیوں کے ٹکڑے بنا کے چھکیر میں ڈالو بلال نے ٹکڑے بنا کے چھکیر میں ڈالے اعلان ہوا صحابہ میں کوئی آدمی کھانے کو آتھ نہ لگائے کھانا کھانے سے پہلے حضور نے فرمایا میں سب کو ایک ایک لکمہ دوں گا اپنے ہاتھ سے ہے آئے اللہ فرمایا جب تک یہ میرا دیا ہوا لکمہ نہ کھالو اس وقت تک اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا رسول اللہ کتاروں میں پھر رہے ہیں صحابہ کرام آقے دو جہاں کے اور لکمے کے منتظرے بڑی شدت کے ساتھ ہر ایک چاہتا ہے اور دست مصطفیٰ سے آج نان جویم مجھے مل جائے صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں رسول اللہ نے سب کو لکمے دیئے بلال سے کہا بلال چھکیر میرے قریب لاؤ تاکہ میں اپنے آج سے صدیق کو لکمہ دوں ایک لکمہ دیا صدیق اکبر نے لیا حضور چل پڑے پھر رکے پھر ایک لکمہ اور دے دیا پھر چل پڑے ارے پھر رکے پھر صدیق کو ایک لکمہ اور دے دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ایک لکمہ صدیق کو تین لکمے وجہ کیا ہے اللہ اکبر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا میں نے ایک لکمہ دیا جبرائیل آگئے جبرائیل نے عرض کیا آقا اس چھکیر میں میرا عصہ بھی ہو اور میرے عصہ کا لکمہ اور جبرائیل تو تو کھانے سے پاکے اور تو نہیں کھاتا فرمایا میرا لکمہ بھی ابو بکر صدیق کو دے دو میں نے وہ بھی دیا اتنے میں مکائیل آئے عرض کی یہاں کا میرے عصہ کا لکمہ بھی دے دو صدیق کو دے دو اتنے میں آواز آئی رب العالمین نے عرض کے پردے ہٹا دیئے اور رب کی طرف سے آواز آئی صدیق میرے عصہ کا ایک لکمہ بھی ابو بکر کو دے دو یار ایسی شان والے ایسے مقام والے اسی لئے قرآن پکار کے کہتا ہے فرمایا واللذی جا بس صدق وصدق بھی اولائکہم المتقون او لوگو محمد مصطفیٰ سچ لے کر آئے سچ لے کر آئے اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے اور اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں اولائکہم المتقون او لوگو میں عرش والا خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ صدیق کے تقوے میں کوئی شک نہیں